ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کوکنگ ویدرہانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو بخارے اور املی کی چٹنی تو یہاں میں نے پاؤ املی کو بگو دیا ہے اور اتنی ہی کوئنٹیٹی میں میں نے آلو بخارہ خوش کلیا تھا اس کو بھی بگو دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ ہو چکے اور اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو میش کر لیں گے کیونکہ یہ مشین میں نہیں ہوتا یا چوپر میں تو ہمیں ہاتھوں کی مدد سے ہی گھٹلیاں نکال لیں ہوں گی بڑے آرام سے یہ نکل آئیں گی تو گائز آپ نے چٹنیاں تو بہت کھائیں ہوں گی لیکن آلو بخارے کی اور املی کی چٹنی میٹھی سپائسی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدارہ جھٹ پٹ سے بن جائے گی تو اسے ہم سموں سے دہیبلے اور کسی بھی چیز کے ساتھ مزے سے کھا سکتے ہیں گھر میں بنا کے سٹور کی گئی ہو تو مشکل نہیں لگتا بس فریج کھولو اور نکالو یہاں دیکھ کہ اب میں املی کا پلک بھی نکال دوں گے اور اسی طریقے سے جیسے آلو بخارے کو صاف کیا اسی طریقے سے اس کو بھی صاف کر دیں گے اور چھان لیں گے دو منٹ میں ہی یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے ہینڈ واش کی ہے اچھے سے آپ بھی دھولینا اسی طریقے سے ایزی اور آسان طریقے سے گھر پہ بنا کے سٹور کر کے رکھئے تو گائز آپ کہاں سے میری ویڈیو واش کرتے ہو ضرور کمنٹس میں بتایا کریں جب آپ میری ویڈیو واش کرتے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میری ویڈیو کو دیکھ کر لائک سبسکرائب اور کمنٹس لازم کیا کریں اور گائز پوری ویڈیو واش کیا کریں سکپ نہیں کرنا یہاں ہم نے دونوں چیزوں کو آلو بخارے کو بھی اور املی کو بھی صاف کر لیا ہے اور فرائی پین میں نے فلیم آن کر کے رکھ دیا ہے یہاں میں نے املی کو ڈال دینا ہے دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہماری چٹنی بننے والی ہے اور ہلکی آج پہ ہی ہم اس کو بنائیں گے ہم نے مسلسل چمچہ چلانا ہے اور اس کو پکانا ہے اس کا کچھپن ختم کرنا ہے اور اب یہاں ہم معلوم بخارے کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے صاف کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو گائز تو ماشاءاللہ سے ہماری املی بن کے تیار ہونے والی ہے تو یہاں ہم مسلسل چمچہ چلائیں گے اور جیسے ہماری املی تیار ہونے والی ہوگی تو ہم اس کو بناتے جائیں گے دیکھیں گائز اس میں ہم نے ایک پیالی پانی بھی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے پکے کیونکہ سات آٹھ دن تو ہم نے اس کو سٹور کرنا ہے بلکل قراب نہیں ہوگی اچھے سے بنا کر گھر میں آپ رکھ سکتے ہو جیسے ہی اس میں بالے آنا شروع ہو گئے ہیں اس کا پانی ڈرائے ہونا شروع ہو جائے گا ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اس میں ہم چینی ڈالیں گے ہاف کپ یعنی ہاف پیالی چینی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پورا ذائقہ دینا ہے اور کالی مرچہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے ذائقے کی اکارڈنگ تو گائز دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست شکل ہے جتنی پیاری شکل ہے اتنی کانے میں بہت مزیدار ہے اس میں تھوڑی سی ٹاٹری بیاد کی تھی تو یہاں ہم اس کو تھنڈا ہونے پر پانچ سے دس منٹ کے بعد جیسے یہ تھنڈی ہوگی سردیوں کا موسم میں جلدی تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے یہاں اس کو سٹور کر لیا میں نے ائر کنٹینر لیا ہے جس میں سے ہوا اندر نہ جائے تو آپ بھی اسی طرح کے کسی بال میں یا باکس میں ڈال کے رکھ سکتے ہو اور اچھے سے باکس کا ڈھکنا دے سکتے ہو ماشاءاللہ الحمدللہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کیا کریں گائز تو گائز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری شکل ہے اس کی ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں بلکل بازار جیسی املی ہم نے ایزی لی گھر میں بنائی ہے تو آپ بھی گھر میں ٹرائی کیا کریں بہت ہی مزیدار ہے یہاں دیکھیں میں نے اس کو ڈھکن دے دیا اس طریقے سے اور ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے ساتھ سے آٹھ دن تکا ہم سموسے دھئی بلے اور چٹنی کے کسی بھی ساتھ ہم ایزی لی کھائیں گے تو دعاوں میں یاد رکھنا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ